بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الولین والآخرین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کل اہمی رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے گزشتا کئی دنوں سے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختلف پہلووں پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت یہ ایک انسان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کے لمحات زندگی کی سانسیں اس مقدس مشن کے اندر صرف ہوں اس سے پہلے ہماری گفتگو کے نو پارٹ وائرل ہو چکے ہیں اور یقیناً ناظرین آپ نے انہیں دیکھا ہوگا استفادہ کیا ہوگا اور اس وقت رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے یہ دسمہ پارٹ ہے مناظرہ کے لحاظ سے آج کا دن بڑا اہم دن تھا ستائیس جولائی کا دن چونکہ مولانا محمد سعید احمد اسعد جو ہیں انہوں نے جب یکم اگست کی ڈیٹ اپنی طرف سے فائنل کی تھی تو سات انہوں نے پھر ایک شرط لگا دی تھی کہ ستائیس جولائی تک ساڑھے تین بجے تک اگر مجھے اکابرین نے کہا اس ڈیٹ میں تبدیلی کا تو میں تبدیل کر دوں گا اور اگر نہ کہا تو پھر یہ ڈیٹ جو ہے پکی ہو جائے گی ہم نے ان کی یہ اپنی طرف سے لگائی گئی شرط جو ہے اس کے لحاظ سے بھی انتظار کیا آج انہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے کہ بتاتے کہ جو میں نے اپنی طرف سے شرط لگائی ہوئی تھی اس شرط کے لحاظ سے آج ساڑھے تین بجے تک اکابرین نے مجھے ڈیٹ بدلنے کے لحاظ سے حکم نہیں دیا لہذا یکم اگست کو ہی انشاءاللہ مناظرہ ہوگا یہ بریکنگ نیوز کی طرح انہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا کیونکہ پورے ملک کے اندر انتظار ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اب اس تاریخ کے کینسل ہونے کے لحاظ سے جو ان کی طرف سے غیر یقینی کی صورتحال تھی ان کے لفظوں کے مطابق وہ اب ختم ہو گئی اگرچہ انہوں نے آج دو کلپ وائرل کیے اور دونوں میں سے کسی چیز کے اندر بھی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جس کا سب کو انتظار تھا لیکن چونکہ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ ساڑھے تین بجے تک کیا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یکم اگست کی تاریخ مناظرہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے فائنل ہو گئی اور انشاءاللہ یکم اگست کو فیصل آباد کی سرزمین پر اس اہم موضوع پر مناظرہ ہوگا آج اس لحاظ سے بھی مولانا محمد سعید احمد اسعد کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود اس حسرت کا بھی اظہار کیا کہ بزرگ شخصیات درمیان میں آئیں اور پھر آپ نے آل سنت کی نہایت بزرگ شخصیات کا ذکر بھی کیا کیا وجہ ہے کہ ان شخصیات میں سے کسی ایک نے بھی اس مناظرہ میں آمادگی کا اظہار کسی کلپ کے ذریعے نہیں کیا بلکہ مناظرہ کے اندر بیٹھنا یا اس کے لحاظ سے جج بننا تو دور کی بات ہے ان کی طرف سے جو آپ کا موقف ہے اس کے لحاظ سے یہ اپنے طور پر وہ وضاحت دے رہے ہیں کہ ہمارا تو یہی موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں نزول وحی سے پہلے بھی نبی ہیں اور عالمی اروح میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آج بھی نبی ہیں تو پورے ملک کے اندر جو مقتدر علمی شخصیات ہیں فتوہ کے لحاظ سے ان کے بھی آپ نے سن لیے ہوں گے اعلانات جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکے ہیں کہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو سن کر ہر کسی کو بہت افسوس ہوا ہے اور کوئی بھی مستند علم دین آپ کے موقف کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ جو آپ نے ایک نیا رسطہ اختیار کیا ہے اور اس پر آگے جو مفاسد مرتب ہو رہے ہیں سب کو اس پر حد درجہ کا افسوس ہے اس میں یہ بات بھی قابلِ گریفت ہے کہ آپ زور لگا رہے ہیں بار بار میں نے کہا تھا شرائط تیہ کر لیں میں نے کہا تھا شرائط تیہ کر لیں اور آپ کی پہلے سے لے کر آج تک ساری گفتگو میں سے اگر نچوڑ نکالا جائے تو آپ کے نزدیک شرائط کا یہ مطلب ہے کہ میں دوسروں کی کوئی شرط قبول نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے جب بھی یہ اعتراف کیا کہ آپ نے مناظرے کا چیلنج دیا تو فوراً آپ کہتے ہیں میں نے اسی دن ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا انتظام میں کروں گا اور مناظرہ جو ہے وہ میرے مدرسہ میں ہی ہوگا تو آپ کے ساتھ شرائط میں کیا یہ تیہ کرنا تھا کہ ہر شرط آپ کی ایمان نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں تو کیا آپ کے اس کہنے پر کہ آپ نے دو باتیں اکٹھی کی یعنی ایک مناظرہ کرا لو اور دوسری یہ ہے کہ ہونا جامعہ امینیہ میں میرے درس میں ہے تو آپ کا آدھا قول کہ مناظرے کا آپ کا چیلنج جو ہے وہ قبول کرنا کیا اس پر آپ کے باقی آدھے قول کو ماننا بھی لازم ہے کیا پہلے آپ جو اپنے مناظروں کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے اندر اور اگر آپ اس وقت دوسری جگہ پہ جا کر بھی مناظرہ پر آمادہ ہوتے رہے ہیں اور کامیابی ملتی رہی ہے تو پھر اب آپ کی تشویش کیوں ہے لگتا ہے کہ اس وقت بھی بلکہ یقیناً کامیابی صداقت اہل سنت کی وجہ سے تھی اور اب چونکہ آپ کا اہل سنت یہ سے ٹکراؤ ہے تو آپ جو ہے وہ ساتھ فوراً اس جگہ کی شرط لگا رہے ہیں ورنہ حق حق ہے جہاں بھی وہ حق کے لیے جانا چاہیے اور حق کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے وہ مناظرہ کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل کے اندر ہو ایسا کوئی وہ بات ماننے پر اگلی بات بھی ماننا لازم آجائے آپ کوئی شارے نہیں ہے کہ آپ کی ایک بات کے اوپر آپ جائی نہیں رہے آپ کوئی اتنا ڈر ہے کہ لوگوں کے سامنے کیا بنے گا اتنے علماء مشایخ بیٹھی ہوں گے تو اور پھر آپ دو گھنٹے سے زائد مانی نہیں رہے تو آپ سے کون بندہ شرائط تیع کرے کہ جن کی شرط یہ ہے کہ صرف میری بات ماننی ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی اور جو شرطیں آپ کی ہیں ان سب کے اندر مین چیز یہ ہے کہ آپ جو کافی دیر سے لوگوں کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہے تھے اور کبھی کچھ کہہ دیتے تھے گرفت کے میں بھی نبوت مانتا ہوں اور عام اوقات میں یہ کہ جو چالیس سال سے پہلے نبوت مانیں وہ تو ختم نبوت کا ماذا اللہ غدار بن جاتا ہے تو یہ ساری آپ کی روزانہ کی جو گردان ہے جس کے سوا آپ کوئی لفظ بولی نہیں رہے شرائط 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 اور جو شرائط آپ نے بنائی ہوئی ہیں اس میں اور جو موضوع کے لحاظ سے آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ میرا عقیدہ جو ہے وہ چھے شکوں میں لکھا ہوا ہے آپ وہ پڑھ لیں اور اس عقیدے پر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا عقیدہ تو موضوع تو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کے بارے میں جو وح کے اندر وہ عقیدہ لوگوں کو تشویش ہے اس عقیدے کے لحاظ سے تو اس پر یہ مناظرہ ہو رہا ہے آپ نے اپنا عقیدہ درست ثابت کرنا ہے اور ہم نے آپ کا عقیدہ جب بیٹھیں گے تو اس کو غلط ثابت کرنا ہے یہ عقیدہ کہ چالیس سال سے پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی تسلیم نہیں کر رہے اور اس میں جو آپ کی طرف سے مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں یا موقف بدلا جاتا ہے وہ ہم نے آپ کو قابو کرنا ہے کہ بات اس موضوع پہ ہونی ہے اور آپ جو ہے وہ بار بار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کی طرف جاتے ہیں اور میں نے آپ کو کہا یہ موضوع تو متفقن علیہ ہے اور آپ اٹھا کے اس میں قادیانی کو لے آئے اور ننطوی کو لے آئے متفقن علیہ کا مطلب ہے کہ ہم اہل سنت میں اس پر کوئی اختلاف نہیں اور اختلاف ہے اس بات پر کہ ہم جیسے کہ آخر الانبیاء علیہ مسلم تو سرکار ہیں ہم اول الانبیاء بھی تسلیم کرتے ہیں اور آپ اول الانبیاء تسلیم نہیں کرتے اور بلکہ آپ اپنے اس غلطی کو ماننے کی بجائے جو اول الانبیاء تسلیم کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے جو منکرین ہیں ان کو تقوییت دے رہے ہیں یا لفظ غداری سے آپ تعبیر کرتے ہیں تو یہ دھاندلی ہم نہیں ہونے دیں گے موضوع یہ ہے ہمارے اہل سنت میں خاتم النبیین کے معنی پر اتفاق ہے جو تم نے میری تحریر پیش کی تھی تقریز والی اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا نبوت کے اس معنی پر بھی اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں بعد میں دنیا میں رون و کفروز ہوئے لہذا اس میں تو جگڑے ہی نہیں ہیں اور جہاں آپ نے تمام اہل سنت سے اعتزال کر کے نیا رستہ بنایا چاہتے ہی نہیں ہے کہ عذر بھی لوگ اس کو دیکھیں توجہ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو استراب اور آپ کی وجہ سے آپ کے عقیدے کی وجہ سے لہذا میں آپ کو اگر آپ کو آج تک بھی احساس نہیں ہے تو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قریب کے اکابر ہوں یا پہلی صدیوں کے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بالیقین خاتم الانبیاء علیہ السلام مانتے ہیں وہاں اول الانبیاء علیہ السلام بھی مانتے ہیں اور آپ کا یہ جتنا بھی اول الانبیاء علیہ السلام ماننے پر رد ہے یہ سارا اکابر پر رد ہے اور اس کو آپ غلطی قرار دے رہے ہیں تو ساری امت کے اکابر کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں اور اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو اپنے تسلیم کرنے کا اعلان کریں کہ آپ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو اول الانبیاء علیہ مسلی تسلیم کرتے ہیں تو پھر کوئی نہیں آپ کو کہے گا کہ آپ منکر نبوت ہیں ورنہ چالیس سال سے پہلے جب آپ نبوت مانی نہیں رہے تو پھر اس سے آپ کو کیوں چڑھ ہے کہ فلان نے کیوں کہا کہ آپ منکر نبوت ہیں وہ ٹھیک ہے یہ لکھ آگے بریکٹ میں لکھ دے گا چالیس سال سے پہلے انکار نبوت احتیاط سے ناجائز فیدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں نے ایک ایک گالی میں آپ کو غسن خلق کا رستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور اب جو طوفان اٹھ رہا ہے آپ کے خلاف آج کچھ لوگوں کے کلپ آپ نے سن لی ہوں گے اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے پیش نظر ہم تو آپ کی اصلاح کے لیے یعنی جب بھی بولتے ہیں دلائل سے بولتے ہیں اور آپ کو جہاں سے غلطی لگ رہی ہے اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور آپ کو پھر بھی شکایت ہے کہ زبان شائستہ ہونی چاہیے پتہ نہیں وہ پھر شائستہ زبان کونسی ہے ان لوگوں کی ہے جو جن کا تقیہ کلام ہی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بے غیرت لفظ کا ہے اس واسطے خدارہ آپ سوچیں یہ موقع ہے آپ کے لیے گولڈن چانس ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لحاظ سے رجوع کے لحاظ سے توبہ کے لحاظ سے اور آپ آپ نے تحریری طور پر بھیجا جس پر آپ نے آپ کو یہ سمجھا کہ میں بالکل کلیر ہوں وہ موضوع سامنے رکھ کر آپ کی اقوال سامنے رکھ کر آپ نے آپ کو کلیر کرنا ہے اور ہمیں جو شریع طور پر اس پر اعتراضات ہیں ہم نے وہ آپ سے جواب لینے ہے یہ ہے موضوع جو روزانہ آپ کو بھول جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پہلے مجھ پہ فتوہ لگاؤ آپ لوگوں کی زبان سے فتوے والی جو چسکہ ہے ادھر سے پورا کر لیں جنہوں نے لگانے شروع کر دی ہیں آپ پر تو میں تو آپ کو باقاعدہ دلائل دے چکا ہوں مناظرہ کے لحاظ سے قرآن و سنت سے اور اس پر آپ کہتے ہیں کہ حضرت محدث عظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی نے منظور سنبلی سے مناظرہ کیا تو فتوہ پہلے تھا آپ ذرا سوچیں تو سئی کہ آپ منظور سنبلی کی سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں حضرت محدث عظم سے پہلے وہ فتوہ تو عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ اللہ لگا چکے تھے اب اس فتوے پر پھر مناظرہ ہو رہا تھا کہ فتوہ سہی لگا تھا ابھی تک آپ اس سٹیج پر نہیں پہنچے اس لیے ہم آپ کی اصلاح کے لیے دلائل دے رہے ہیں کہ آپ منظور سنبلی نہ بنے منظور سنبلی نہ بلکہ منظور نبی بنے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ ہے کہ پہلے فتوہ لگاؤ تو میں بتاتا ہوں کہ جب آپ کے عقیدے کے لحاظ سے یہ بات آپ سے سب کچھ پوچھ کر آپ کے دلائل سن کر ہم جب مطمئن نہیں ہوں گے اور جواب اس کا دیں گے اور آپ کی ہر ہر چیز آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ صفائی اپنی پیش کریں اس کے بعد ہم حکم لگائیں گے پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو اس حکم لگانے سے پہلے کا یہ پناسس ہے اور جس مناظرہ کا تم حوالہ دے رہے ہو وہاں تو پہلے کافی پہلے حکم لگ چکا تھا اور آپ کی ہم ابھی وہ سٹیج نہیں بنانا چاہتے اس لیے ہم پہلے کہ جلد بازی نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے اندر ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اپنے موقف کے لحاظ سے آپ پیش کریں اور ہم وہ سب کچھ دیکھ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی بات ثابت ہونے سے پہلے کوئی حکم لگایا جائے حکم جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے مقدمتین پر اور پھر نتیجہ نکلتا ہے اس بنیاد پر آپ اس حیر پھر میں نہ پڑیں آپ پر جو قوم کو اعتراض ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی واحی سے پہلے نبوت کو نہیں مانتے اور آپ کبھی کبھی کہہ کہ ہاں میں بھی مانتا اور پھر فوراں ساتھ وہ شکیں لگانا شروع کر دیتے ہیں جس کا مطلب وہی بنتا ہے جو بلاخر ابن تیمیہ کی بات کا مطلب ہے جو ہم تفصیل سے پہلے کر چکے ہیں سارے علماء میں شیخ کر رہے ہیں سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول الانبیاء علیہ مسلام مانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو واحی سے پہلے بھی تسلیم کرتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں آج آپ نے میرے کلپوں کا بہت تذکرہ کیا آپ کو شاید معلوم نہ ہو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ان کلپوں کے لیے بڑے علماء و مشایخ منتظر ہوتے ہیں صبح ناشتہ کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہم سنیں آج اس موضوع پر کیا دلائل دیے گئے بلکہ کچھ مدارس میں تو باقاعدہ اس کے لیے مائک لگا کر علماء و مشایخ بتاتے ہیں اس پر تفسرہ کرتے ہیں کہ کس کدر مسئلہ کو واضح کیا گیا اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا میرے کلپوں کے لحاظ سے کہ ان کلپوں کی وجہ سے قوم سرکار کو آخری نبی نہیں مان رہی استغفر اللہ ہم تو سرکار کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نبوت اور شان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ ان کلپوں سے اتنا کلپ رہے ہیں کہ آگے سے یہ جملے آپ نے بولنے شروع کر دیئے آپ نے لفظ قوم بولا کہ آپ کے کلپوں کی وجہ سے قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ کو معذل آخری نبی نہیں مان رہی تو آپ نے اس جملے سے پوری امت کے دل دکھائے جن جل کو پتا چلے گا کہ امت ساری قوم ساری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کو آخری نبی مانتی ہے یہ آپ ایسی باتیں کر کے کیوں قادیانیوں کو خوش کرتے ہیں پہلے ابھی تک لوگوں کے دل زخمی ہیں اس غدار ختم نبوت رانہ سنا کو جو تم نے غسل دینے کی کوشش کی اور اسے جفنیا لگائیں جس کی باتوں میں چار سے زائد کفریات تھے تم اس کو بچاتے بچاتے خود گندگی میں گر گئے اگر اس پر مناظرہ کرنا ہے تو وہ بھی میں کروں گا آپ اس کو کلیجر کریں گے میں اس کو غفر ثابت کروں گا لیکن پہلے آپ نہ تو مسئلہ نمٹا لیں پیش کریں آپ قوم میں سے صرف پچاس لوگ پچاس شہروں سے کہ جن کا میرے کلپ سن کے ختم نبوت والا عقیدہ ماز اللہ زائل ہو گیا ہے پانے کے لئے پوری ملت کو قادیانیوں سے تانے دلوانا چاہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت اتنا کچھا نہیں کہ جو آپ نے سمجھا ہوا ہے چلو اپنے بارے میں آپ لفظ غداری بولیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اس نظریے کو ڈیمج کر کے اور سب پر آپ جو فتوے لگا رہے ہیں اور یہ جو آپ نے واضح طور پر آج کے پہلے کلپ کے اندر کہا کہ ان کلپوں کی وجہ سے جن کلپوں میں میں چودہ صدیوں کے اکابر کے عقیدے کی نمائندگی کی دلائل دیئے قرآن و سنت سے گالیاں نہیں دیں آپ کو دلائل دیئے ہیں کہ جن آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اور پہلے دن سے کسی ایک دلیل کہ آپ جواب نہیں دے سکے اور آپ کی دلیل کے جو جواب دیئے آپ آگے اس کو رد نہیں کر سکے اور نہیں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے تو یہ الزامات لگاتے وقت ہمیں صرف شاہستہ زبان کے تقاضے کرتے ہوئے ختم نبوت کے عقیدہ کے لحاظ سے تم کس طرح کی بے احتیاط گفتگو کر رہے ہو اور تمہاری اس گفتگو سے قادیانی کتنے بغلے بجا رہے ہوں گے آپ کہتے ہوں وہ میرے پاس آتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ تو انہیں کچھ نہیں دے سکے لیکن وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ نے آپ سوچ نہیں رہے آپ کی سمجھ دانی پر ایسے مور لگی ہوئی ہے آپ کو بہار شریعت پڑھنے کا کیوں نہیں اتفاق ہو رہا چلو عربی کتابیں تو بات کی ہیں بہار شریعت میں جب لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ سلم کو تمام نبیوں سے پہلے مرتبہ نبوت دیا گیا تو کم مز کم اسی سے سمجھ لیں کون ہے پوری ملت میں جس کی وہ سوچ ہو جو تم پیش کر رہے ہو اور پھر انتشار ہمارے زمین لگا رہے ہو ہم نے تو انتشار آپ کا جو پیدا کردہ ہے کئی سالوں سے اور آپ کے ساتھ ہیوں کا اس کو رکنے کے لیے آپ نے آپ کو پیش کیا آ گئے تھے برک کی زد میں تمام محل چمن ہم نے اپنے آشیانے کو مقابل کر دیا ہم تو اس حالت میں سامنے آئے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہم نے تو روزانہ یعنی پاکستان سے نموس رسالت صلی اللہ سلم کے منکرین ہیں ان کا حساب کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رکھتے ہیں اور آپ کے لحاظ سے یہ جو اعتزالی عقیدہ پیش کیا جا رہا تھا اس کے لحاظ سے بڑے نرم لہجے سے دلائل دے کر آپ کو متوجہ کیا کہ آپ اپنی آقبت کو دیکھیں کہ آپ کون سرستہ اختیار کر چکے ہیں اور آپ یہ ہیں کہ روزانہ ہمیں کوشنا شروع کر دیتے ہیں یعنی جو کام اور کردار آپ کا ہے سارے عقابر جو اس وقت زندہ ان سے پوچھ لو کہ فتنہ آپ نے پیدا کیا انتشار آپ نے پیدا کیا اور آپ کہتے مجھے ہیں تو میں چونکہ شاہستہ زبان بولنی ہے ویسے تو میں کہہ دیتا الٹا خالی جگہ پر کوتوال کو ڈانٹے اب میں وہ خالی جگہ پر کر کے نہیں بول سکتا چونکہ زبان شاہستہ رکھنی ہے لیکن آپ اپنی ان اداؤں پہ ذرا غور تو کریں آپ کو درد مندانہ طریقے سے کہیں الادہ بٹھا کے آپ کو سنائے تو صحیح ہماری بات یا جو کچھ اکابر تجھے کہہ رہے ہیں روزانہ کلپوں کے اندر آپ صرف اس شرمندگی میں کہ میرے بیٹے سمجھیں گے کہ دیکھو اب یہ جلالی صاحب کا کلپ بیٹھ سن رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنتے ہی نہیں ہیں یا شگرد کہیں گے دیکھو یہ اب الادہ بیٹھ کے جلالی صاحب کا کلپ سن رہے ہیں اور کہیں یہ پلٹ نہ جائیں آپ صرف اس در سے سنتے ہی نہیں اگر کچھ سنتے ہیں تو توجہ نہیں کر رہے اور صورتحال جو ہے وہ مازاللہ آپ کے لحاظ سے آگے مزید جو ہے وہ دل دل کے اندر آپ کا دل دل پھنسہ ہوا جو نظر آ رہا ہے تو ہم آپ کو نرم لہجے کے ساتھ دعوت رجوع دے رہے ہیں اور مناظرہ کے لحاظ سے انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں اب تو وہ اکابر والا بات ابی دربان سے ختم ہو گیا ہے ہم فیصل آباد پہنچیں گے اللہ کے فضل سے اور ہم اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے کہ ہم وہاں مناظرہ کے لیے فیصل آباد حضرت محدث آزم رحمہ اللہ تعالی کے در پہ جامعہ رزویہ میں ہم پہنچ جائیں گے اتنا لمبا سفر کر کے اور آپ نے صرف چند قدم اٹھا کے اگر اٹھ سکیں تو آپ نے وہاں پر آنا ہے دلائل دیں گے پہلے آپ کو نعروں کا ڈر ہے تو پہلے نعرے نہیں لگائیں گے لیکن جب آپ مان جائیں گے یا آپ لا جواب ہو جائیں گے تو جو امت کا نعرہ ہے اور امت کے جو نعرے ہیں وہ لگیں گے افضل الانبیاء مصطفی مصطفی خاتم الانبیاء مصطفی مصطفی اول الانبیاء مصطفی مصطفی آخر الانبیاء مصطفی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس حقیقت سے اگر کسی کے کان جلیں تو ضرور جلیں اس کے کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شانے ہیں ان کو بڑے بڑے فیرون نہیں روک سکے تو عام کوئی نسان کیسے روک سکتا لہذا یہ خصوصی طور پر میں احتمام کر رہا ہوں اور آپ نے پوری کوشش آج بھی کی کہ ہی میں آپ کی جان چھوڑ دوں یہ بھی آپ نے کہا کہ میں نے تو پھر چیلنج نہیں کیا تھا یہ بھی آپ نے کہا کہ میرا اور آپ کا مناظرہ بنتے ہی نہیں یہ بھی آپ نے کہا کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ کی ساری باتیں درست میں چھوٹا بھائی جو دین اور اسلام کے لحاظ سے بنتا ہو نا آپ کا تو جو آپ کے حقیقی چھوٹے بھائی ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو کم از کم پہلے آپ ان کو تو بلا کے اپنا موقف سمجھا لیں میں تو بنتا ہوں عقیدے اور نظری دین اور اسلام کے لحاظ سے بھائی اور اس کے لحاظ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی ہی رہوں کہیں ہمارا رشتہ یہ ٹوٹ نہ جائے کیونکہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اسی پر آپ قائم رہے اور آپ نے میرے آقا علیہ السلام کو چالیس سال سے پہلے نبی نہ مانا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول انبیاء اول پھر بھائی کس لحاظ لہذا آپ اپنی گفتگو کے اوپر غور کریں اور تیاری کر لیں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے کیونکہ اب دلیل تو کوئی پیشی نہیں کر رہے جو خطرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس دن سے آپ ایسے ڈرے ہیں کہ کوئی دلیل سامنے لائی نہیں رہے اب لائیو چلے گا مناظرہ آمنے سامنے بیٹھیں گے انشاءاللہ جامعہ رزویہ میں اور پبندی ہوگی کہ کوئی نعرہ اس وقت تک نہ لگائے جب تک فیصلہ نہ ہو اور اس وقت تک مناظرہ چلے گا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر پائیں گے مناظرہ چلتا رہے گا اور ہم یہ کرد نہیں رہنے دینا چاہتے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور پھر کوئی کہے کہ اگر آپ کو کوئی اتراز تھا تو اس وقت آتے اس وقت بات کرتے اور آپ کے کلپ یہ دکھائے کوئی کہ مرضی ہے تو مجھے بلالو مرضی ہے تو آپ آجاؤ اب ہم تو وہاں آرہے اور امید ہے آپ کے جو آپ کا تجربہ ہے نا مناظروں کا اس پر امید ہے کہ اگر آپ غیروں کے گھر میں جا کر اپنی قابلیت سے مناظرے جیتے ہیں تو پھر یہاں اہل سنت کے گھر میں آ کر بھی مناظرہ کریں یہاں کس چیز کی تشویش اور اس کے اندر اس بات کو بھی آپ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 نبوت کی عمر کیا ہے تو میں تو پہلے دن سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے صلی اللہ علیہ 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 بھی آپ کو عمر پوچھنے کا سوال باقی رہ گیا ہے جو آپ پیش کر کے لوگوں کو بھمر میں ڈالتے ہو تیئی سال وہ وحی کے نزول کے بعد نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ایک مرحلہ ہے ورنہ تیئی سال میں بند کر کے نبوت کو کیا آج کسی اور کی نبوت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو میرے لہذا وہ نجی محفلوں میں آپ نے جو اعتراض پکوائے ہوئے ہیں اپنے شاگردوں کو آگے یہ بھی دیکھیں جو سؤالات کبھی کرتے ہو کہ آخری نبی کون ہے بتانا پڑے گا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہے اور وہی شان رکھتے ہیں کہ وہ اول نبی ین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ اور عمر کے لحاظ سے بھی کوئی دروازہ نہ کھولی یہ کادیانیوں کے لیے اور یہ آفیت کا رستہ تمہیں دینے کے لیے ہم نے ایک جملہ تجھے دیا تھا جو اکابر نے بہت تفصیلات کے بعد اس تحقیق پر بہت اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے امت کو عطا کیا اس سلسلہ میں آج پھر آپ نے آپ باز نہیں آئے دو بار آپ نے انتشار کا حوالہ دیا اور اہل سنت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کا یہ آن دی رکار بات ہے اس مناظرے کے بعد اس موضوع پر میں اب آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جو تحریک لبیق یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے اندر اختلاف ہوا انتشار ہوا اس کا باعث کون بنا کس نے وحدت کو پارا پارا کیا اس موضوع پر چونکہ آپ نے اپنی زبان سے یہ لفظ بار بار بولے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ اس موضوع پر مناظرہ کرنا ہے اور جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے اپنے لفظ واپس نہیں لیں گے اس وقت تک میں آپ کا تاقب کروں گا یہ چیلنج میں نے تجھے دیا ہے اور ہمت ہے تو اگلے کلپ میں اس کو قبول کرو تاکہ اس مناظرے کے بعد اگلے مناظرے کے لئے ڈیٹ فینل کی جائے اور اگر نہیں ہے اور قیامت تک تم نہیں ثابت کر سکتے تو پھر اپنی زبان پہ کنٹرول کریں ہمارے کردار کی کتاب کھلی کتاب ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے ولیوں کے زیر سایہ ہم نے جو تربیت پائی ہے مفادات ہم نے جوتے کی نوک پہ رکھے کتنے کتنے مرحلے آئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت عطا فرمائی ہمارے دامن پر ایک بھی داغ نہیں ہے اور پھر پتہ نہیں تمہیں کیا دورہ پڑتا ہے یہ موضوع اور ہے وہ موضوع اور ہے برنہ میرے پاس آپ کے ذاتی لاہور کے اندر کئی موضوع ہیں کئی قبروں میں پڑے ہوئے رزوی ان کی روحیں بے قرار ہیں اچھا ہے اس طرف اور کوئی موضوع نہ چھیڑیں اس بنیاد پر یہ مناظرہ ختم ہونے کے بعد اگلا مناظرہ اس موضوع پہ ہونا ہے اور چونکہ آپ نے اپنی طرف سے وہ لفظ بولے ہیں تو میں اس پر آپ کو چیلنج کر رہا ہوں جب تک آپ وہ لفظ واپس نہیں لیں گے معافی نہیں مانگیں گے ہم آپ کا تاقب کریں گے آپ کو مناظرہ کرنا پڑے گا اور اگر اگلے کلپ میں اس موضوع پر آپ نے میرا چیلنج قبول نہ کیا تو پھر آپ جھوٹے قرار پائیں گے بہتان اور افتراء کرنے والے قرار پائیں گے اور کوئی چھوٹا جرم نہیں قرآن سنت کی روشنی میں لہذا اس کی بھی آپ تیاری کریں اور اگلے کلپ میں اس چیلنج کو قبول کریں اس کے ساتھ ساتھ میں پھر آپ کو ایک حوالہ اور ناظرین کو ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے یہ سکرین پر آپ کو عربی عبارت نظر آ رہی ہے جس میں لکھا ہے فَعُعْتِيَ الرِّسَالَتَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کر دی گئی نبوت عطا کر دی گئی اور اس کی دلیل انہوں نے آگے یہ بتائی قال علیہ السلام كنت نبیم و آدم بین المائ والطین و مان الحدیث انہو کان نبیم بالفعل عالم بنبوت اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بالفعل تھے صرف نامی نیشن نہیں تھی نامزدگی نہیں تھی صرف عرش کی کسی محراب پر کتابت نہیں تھی صرف اللہ اللہ کے علم اور عمل کتاب میں نہیں تھی وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ تھیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفعل نبوت عطا کی گئی عطا عطا کی گئی جس پر آپ کہتے ہیں کہ اگر پہلے نبوت عطا کی گئی تو پھر کادیانی یہ کہیں گے پھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ختم نبوت سے غداری ہے معذل اللہ آپ دیکھیں آپ کی سوچ ایسی کیوں ہے کہ آپ کادیانیوں سے مرعوب ہو کے اپنے سارے اسلاف کرستہ چھوڑ رہے ہیں جس اعتراض کا کوئی تک نہیں بنتا اس اعتراض سے ڈر کے آپ اپنی میں ان کو موقع نہیں دینا چاہتا کادیانیوں کو اگر آپ سے پوچھیں کادیانی کہ جس حضرت محدث عاظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا تم نام لیتے ہو ان کی تو اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ عالم ارواح میں بھی نبی تھے بلفیل نبی تھے پیدائش نبی تو کیا اس وقت آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا جب آپ کے سامنے بہار شریعت کو رکھے گا تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کی عبارت میرے سامنے پیش نہ کرو میں ان کو کچھ نہیں جانتا انہوں نے غداری کی گئے نبوت سے جب آپ کے سامنے فتاوہ رزویہ شریف رکھا جائے کی الفاظ جس میں سوال استنباع کے لحاظ سے تھا کہ محبوب آپ کو نبی کس طرح کس وقت بنایا گیا اس تم بہتا ہمارے پاس ہم نے جو سیمینار کیا تھا اس میں اس حدیث کے سارے الفاظ ذکر کی تھے مطا جعلتا نبیہ مطا اس تم بہتا آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے لفظ ان سب احادیث کو معاذ اللہ مانے سے ہٹانے کے لئے جس وقت آپ سے پوچھے گا قادیانی کہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیق رحمت اللہ تو یہ مانا کر رہے ہیں تو کیا اس وقت آپ یہ کہیں میں انہیں نہیں جانتا میری بات کرو میں یہ مانا نہیں کرتا تو آپ قادیانی کو جو ڈراوہ دے رہے ہیں وہ بہنہ تو آپ کا طب بنے گا جب سارے اکابر سے آپ اپنے آپ کو بری قرار دے دیں گے یا تک اپنے اببادی سے بھی اپنے بھائیوں سے تو پھر کسی لنڈے قادیانی کا کوئی ایک جواب دینے کہ آپ قابل ہوں گے اور وہ جواب ان کے نزدیک شاید قبول ہو شریعت میں تو وہ قبول ہی نہیں ہوگا جو آپ مانا کر کے سرکار کی اول انبیاء ہونے کا انکار کر رہے ہیں تو اس بنیاج پر آج پھر یہ ہم حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد حوالہ جات کی ہم نے رکھی ہوئی ہے آپ جدر پھیرہ لگائیں چھپنے کے لئے خاتم النبیین صلی اللہ سلم کے پردوں میں تو یاد رکھو ان کے دامن میں جگہ اسے ہی ملے گی میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ سلام کے دامن میں جو سرکار کی ساری شانوں کو اول الانبیاء علیہ سلام ہونے کو بھی ماننے والا ہے اور جو شان ماننے والوں پر فتوے لگائے غداری کے اور انہیں قادیانیت نوازی کے تانے دینا شروع ہو جائے اس کے لئے دامن مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا آپ اپنے حال پہ رحم کریں مناظرے کی تیاری کریں اور مناظرے والے دن آپ جامعہ رزویہ کے اندر تشریف لائیں انشاءاللہ ہم آپ سے پہلے پہنچ کے آپ کا انتظار کریں گے اور بڑے بھرپور طریقے سے آپ کی ہر ہر دلیل کا جواب دیں گے اور آپ کا عقیدہ اس دن کلیر کرنے کے لئے یہ ساری کوشش ہو رہی ہے اور ایک دن آپ کو یاد آئے گا انشاءاللہ کہ ہم آپ کے کتنے خیر خواہ ہیں اور کس قدر ہم روزانہ آپ کے کئی الزامات سن کے بھی پھر بھی ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں دعوت اصلاح دیتے ہیں ساتھ آپ کو حوالہ جات بتاتے ہیں اور اس پہ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیہ ہمارے اس مشن کو ہمیں پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور قوم کے اندر آپ کی وجہ سے دو تشویش پیدا ہوئی آپ کا ایک جو نیا موقف اعتزالی آپ کے گھڑنے کی وجہ سے اللہ اس سے قوم کو محفوظ فرمائے وآخر دعویہ ان الحمد للہ رب العالمين